میں اپنے والدین کی لادلی بیٹی تھی میرے والد ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے تھے انہوں نے مجھے بڑے ہی پیار سے پالا تھا کسی چیز کی کمی نہ تھی پھر وہ دن بھی آ گیا جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر کے سہن میں اتری اس وقت میری عمر 18 سال تھی والدین نے مجھے ایفے سے آگے پڑھنے نہیں دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے پڑھنے کا شوق مار دیا گیا تھا اور میں کالیج سے نکر کر سسرال کے گھر آ گئی تھی میرا سسرال اور می کا متوسد درجے کے گھرانے تھے خانون نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا ازواجی زندگی اچھی گزرنے لگی پورا ایک سال ہستے کھیلتے گزر گیا ساس ماں کی طرح نندے سکی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھی اور چاہتی تھی کہ میں دلن بنی رہوں میرا دلہ ان کا اکلوتا لڑکا تھا اس لیے وہ مجھے اس کی لادلی دھلن سمجھتی تھی میں ایک سال دھلن بنی رہی دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑے غور سے دیکھتی ہے ایک دن ایک اڈھیر عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی یہ ہماری دائی ہے اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اس سے پیٹ ہی ملوا لو کچھ پیسے دے دینا بیچاری دعا دے گی مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن اسے بھی میں نے ساس کا لاد اور پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی ساس کمرے سے نکل گئی دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا پھر پہلو سے دبانا شروع کیا ناف پر ہاتھ رکھ کر دبایا اس طرح دس پندرہ منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی ساس بورچی خانے میں تھی دائی کو شاید معلوم نہ ہوا میں پی پیچھے کھڑی ہوں اس نے میری ساس کی طرف سر ہلایا جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں میں نے ساس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا میں فوراں سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر ساس کو کیا بتایا ہے میں نے دائی کو پیسے دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک سال گزر گیا ہے مجھے تو اب تک ماں بن جانا چاہیے تھا مگر دائی میری ساس کو مایوس کر گئی تھی ایک مہینہ اور گزرا تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ ملنے آ گئی آج پھر جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی دائی کے اشاروں ہی اشاروں میں ایک سال گزر گیا تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی شاہ صاحب نے ایک کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر کہا ایک لکیر ذرا گڑ بڑ کر رہی ہے اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلد آ جائے گی اگلی جمعہ رات کو پھر آنا ساس نے میرے ہاتھ سے پانچ سو روپے شاہ صاحب کو دلائے اگلی جمعہ رات آئی تو شاہ صاحب کے پانچ سو روپے اور کھرے ہو گئے مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے آنے میں ذرا دیر لگے گی پر آ جائے گی دو مہینے بعد گلی میں آواز آئی فال کے ذریعے اپنا قسمت کا حال جانئے ساز دوڑ کر باہر گئی اور فال والے کو اندر لے آئی محلوں میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر رمل فال دلیل کی صدا لگاتے ہیں جب گھروں کے مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں یہ ان کی ذہنی مجبوریوں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں عورتوں سے ایسی استادی سے باتیں کرتے ہیں جو بلکل سچ معلوم ہوتی ہیں ساس بھی انہیں عورتوں میں سے تھی ساس نے میرا ہاتھ جوتشی کے ہاتھ میں دے کر کہا بابا جی اس کی گوت کب ہری ہوگی جوتشی نے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھی پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا ان خانوں میں سے ایک خانے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو میں نے ایک خانے پر انگلی رکھ دی خانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی جوتشی نے تین چکورٹ ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا جل پری سے نکل آئی ہے چار چانڈ ڈوبیں گے پھر جل میں چلی جاوے گی پھر تین چانڈ ڈوبیں گے پھر جل سے نکل آوے گی چنتہ نہ کر بی بی تھنڈے دودھ کو پھوکے نہ مار جل پری جل میں رہتی ہے یہ بڑی بھاگوان ہے جل تھل کر دے گی پانچ سو روپے بابا کی ہتھیلی پر رکھ بابا کچھ اور بتائے گا بابے کے من میں کبھی کبھی موج آتی ہے جوتشی من کے موجی میں پانچ سو لے کر چلتا بنا مگر باتیں ایسی بتا گیا کہ ساس اور نندوں کی باچھیں کھل گئیں پھر چار چانڈ ڈوب گئے پھر تین چانڈ اور ڈوب گئے جل پری نے جل تھل تو نہ کیا بلکہ اسی جل میں ڈوب گئی دائی نے پیٹ ملا سر کا وہی پرانا اشارہ کر کے چلی گئی ساس کا چہرہ اتر گیا ازواجی زندگی کا ایک اور سال گزر گیا ساس اور نندوں کا لات پیار بھی گزر گیا لیکن خامد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ایک روز شہر مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس نے مجھے چیک اپ کیا اور تین دمائیاں لکھ دی پندرہ دنوں کا کورس تھا کورس پورا ہوا تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر چیک کیا اس نے الیڈگی میں مجھ سے بہت سے باتیں پوچھیں میرے خامد کے متعلق بھی کئی ایک سوال کیے پھر اس نے خامد کو بلا کر کہا کہ وہ بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرا لے یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے عجیب سا ہوتا ہے ذرا سی خرابی کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں آپ کا علاج ہو جائے گا گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں نے گھر آ کر خامد سے کہا کہ وہ بھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں مگر وہ اس طرح بھڑک اٹھا جیسے میں نے اس کی مردانگی پر بڑی توہین آمیز تحمت لگا دی ہو نقص تجھ میں ہوگا مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا آپ اپنے متعلق خود کوئی رائے قائم نہ کریں آپ کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے میرا کہنے کا کچھ اور مطلب تھا مگر وہ سمجھا کچھ اور تھا اس کی آنکھیں لال ہو گئیں چہرہ زرد ہو گیا میں نے اپنی شادی شدہ سہیلیوں کو اپنے خامد کے متعلق یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا مرد کو ماں بہن کی گالی دے دو تو وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن یہ مشورہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروائی انہوں نے بتایا کہ مرد کی نظر میں ہر نقص عورت میں ہوتا ہے اپنے آپ کو گھوڑے جیسا سمجھتا ہے میں نے دیکھا میرے خامد کا موٹ خراب رہنے لگا تھا اس کے ساتھ ہی ساس اور نندوں کا صلوق بھی بدل گیا خامد اور ساس کے کہنے پر سوسر مجھے ایک بار پھر شہر کے دو مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا صبح ایک سے معاینہ کروایا شام کو دوسری سے دونوں نے معاینہ کر کے اپنی اپنی فیس وصول کی اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کوئی رکاوٹ نہیں اب ان کے خامد کا بھی چیک اپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کروائیں مگر سوسر نے بیٹے کی وقالت کرتے ہوئے کہا وہ تو بالکل ٹھیک تھاک ہے اسے معاینہ کروانے کی کیا ضرورت ہے میں نے واپس آ کر خامد کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر آپ کے ٹیس کے لیے کہہ رہی ہیں وہ کچھ بھی نہ بولا مگر اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ بول رہا تھا کہ اسے یہ فیصلہ سخت ناغوار گزرا ہے میں پوٹھو ہار کے علاقے کی رہنے والی ہوں جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہنچ والے پیروں کے مزارات اور گدیاں ہیں مجھے تین چار مزاروں اور خانگاہوں پر لے جایا گیا وہاں پر ایک پیر ایسے مشہور تھے جو جس بھی عورت کو اپنے ہاتھ سے خاک یا کنکریاں کھلاتے وہ عورت سات دن میں ہی حاملہ ہو جاتی مجھے ان کے ہاتھوں سے خاک اور کنکریاں بھی کھلائی گئی اور کرتے کرتے میرے گلے میں چار پانچ تاویز لٹکنے لگے سات دنوں کی جگہ ایک ماہ گزر گیا مگر میں ویسے کی ویسے رہی میری قسمت میں ایک ہی تانہ تھا کہ یہ تو تھور کا پودھا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے نہ پھل دیتا ہے اور نہ پھول مجھ پر ایسے ایسے تیر برسنے لگے کہ شادی کی پہلی رات اور پہلا سال ایک حسین خواب کی طرح یاد رہ گیا پھر میں نے اس خواب کو بھی ذہن سے اتار دیا مجھے درو دیوار سے نفرت ہونے لگی خامد بیگانہ ہو گیا نندے مو بسورنے لگی ساس مجھے اس طرح کام بتانے لگی تو ہماری اور کیا امید پوری کرو گی چلو جھاڑو لگاؤ اور برطن ہی مانج دو اس طرح کی ناجانیں کتنی دل برداشتہ باتیں لگا لگا کر کرنے لگی سب سے زیادہ مجھے جس چوٹ نے عد مویا کیا وہ یہ تھی کہ مجھ سے میری سہیلیاں چھوٹ گئیں وہ آتی تھی یا میں ان کے پاس چلی جاتی تھی تو دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جاتا تھا مگر سب ہی مجھ سے دور ہٹنے لگیں سب کو یہ کہہ کر درا دیا گیا کہ مجھ پر کسی چیز کا سایہ ہے میں کسی پیر کی بد دعا ہوں جس سوہاگن پر میرا سایہ پڑے گا اس کی کوکھ بھی سوک جائے گی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی مجھے ایک خیال یہ بھی آیا اگر میں جوابی کاروائی کے طور پر ساس اور نندو کو کوئی جواب دوں گی تو وہ میرے خامت کو بھڑکا کر مجھے طلاق دلا دیں گی اگر طلاق کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو میں پرواہ نہ کرتی مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آ گیا وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کرتے میں نے دل کے شولے دل ہی میں رکھے اور دل جلتا رہا میکی کی ایک سہیلی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا وہ میری ہمراز تھی ہماری دوستی گہری تھی ازواجی زندگی کے چھٹے سال مجھے اشارہ مل گیا کہ اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے میں سوچنے لگی اگر مجھے طلاق ہو گئی تو مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا کیونکہ سب کو سسرال والے یہی کہیں گے کہ میں بچے جننے کے قابل نہیں ہوں ان حالات میں جب طلاق کی تلوار میرے سر پر لٹکنے لگی تو میں ساس نندوں کی باتوں کو برداشت کرنے لگی لیکن پھر بھی آئے روز جھک جھک ہونے لگی مگر ہار مجھے ہی ماننی پڑی کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے طلاق سے بہت درتی تھی ایک روز کچھ زیادہ ہی تو تو میں میں ہو گئی اور میں میں کے آگئی کہ شام کو خامد آئے گا تو واپس آ جاؤں گی گھار آئی تو وہاں تالہ لگا ہوا تھا مجھے معلوم تھا کہ گھر والے اگر کہیں گئے ہوں تو گھر کی چابیس ساتھ والے گھر میں ہوتی ہے میں ساتھ والے گھر گئی تو وہاں اس گھر کا جوان سالہ آدمی اکیلہ تھا اس نے بتایا کہ میری ماں اور اس کی ماں اسی کی خاطر کسی مزار پر منت ماننے گئی ہیں اور یہ آدمی شادی شدہ تھا اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی اس آدمی سے پڑوسی ہونے کے ناتے اچھی جان پہچان تھی اس کی بیوی سات مہینے سے اپنے میکے گئی ہوئی تھی یہ آدمی اپنے بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا اس نے مجھے بٹھا لیا اور اپنی بیوی کا رونا رونے لگا میں نے بھی اسے اپنے مصیبت کی کہانی سنائی میں نے اسے بتایا کہ میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو بہت صدمہ پہنچے گا کبھی تو خدا مجھے ایک بچہ دے گا تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اس مسئلے پر باتیں کرتے کرتے یہ آدمی کچھ زیادہ بے تکلفی پر اتر آیا اچانک میرے انتقام اور بغاوت کا شولہ اٹھا میں نے دل میں سوچا مجھے ایک بچہ چاہیے میرے خامت کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے میرے قدم ڈگ مگانے لگے میرے جذباتی حالت میرے کابو سے باہر ہو گئی این اسی وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تمہیں بچہ مل جائے گا بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا میں نے اس کی طرف دیکھا ہماری نظریں اٹکرائیں میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی میں نے اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑوایا وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ اچانک میری غیرت بیدار ہو گئی میرا جسم اتنی زور سے کامپا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو آبرو کے خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں تم اتنی جلدی ہار گئی خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو ہوش میں آؤ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دینا اور میں اسے چابر یہ بغیر ہی باہر آ گئی میں نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا اب یہی ارادہ مجھے سامپوں کی طرح ڈس رہا تھا گلی میں آئی تو ایسے گھبرات ہونے لگی جیسے دیواریں مجھ پر لانت بھیج رہی ہوں جیسے پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہی ہوں میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا دے مجھے اپنی ہمراض سہیلی یاد آ گئی میں بہت تیز چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچی میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی اس نے جب میری طلاق کے متعلق بات شروع کی تو میں نے اسے کہا آج میرے آنسو اپنے سوحاق کے غم میں نہیں ہیں بلکہ کسی اور وجہ سے بہہ رہی ہیں اس نے پوچھا تو میں ذرا نہ جچ کی اور اسے ساری بات بتا دی میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا صرف سوچا تھا میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی میں سمجھی وہ میری ایسی نازیبہ حرکت سے ناراض ہو گی میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میں قسم کھاتی ہوں میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں کوئی گناہ نہیں کیا اس نے کہا یہی تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا اب گناہ نہ کرنے کی سزا بکتو طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو تمہیں بیع کر لے جائے گا تمہاری ساس کی طرح تمہیں ہر کوئی کہے گا کہ یہ تھوہر کا پودا ہے سن میری بہن اس نے کہا اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تعویز دھاگے نہیں بلکہ پیر خود ہری کیا کرتے ہیں ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تمہیں اپنی آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو اور گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ نہ بیٹھے چین اور نہ لیٹے چین آتا تھا ایک پاگل پنسہ سوار ہو گیا تھا دل میں یہی ارادہ تھا کہ خود کشی کرلوں ڈیل گاڑی کے نیچے سر رکھ دوں ڈوب مروں یا زہر کھالوں دو تین دنوں کے بعد خانوت نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اب وہ دوسری شادی کرے گا میں نے اس کی منت سماجت کی محبت کے واسطے دیئے پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا لیکن وہ پتھر بن چکا تھا پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں نے اسے تھوڑا نرم کر دیا اس نے کہا میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہیں میں ان سے کہوں گا تمہیں وہاں لے جائیں اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی میں نے خانوت سے کہا میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی خانوت نے کہا پھر طلاق لے لو یہ تمہارا نہیں تمہاری تعلیم کا قصور ہے تم ایفے کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو اصل میں تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم جافتا ہوں خانوت نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے بھی یاد آیا کہ میں نے تو قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے اس مقدس کتاب کو میں خدا کا پیغام مانا کرتی ہوں قرآن کا ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی مجھے عقل نے رہا دکھائی میں نے خانوت سے فوراں کہا میں اس پیر کے پاس ضرور جاؤں گی دو تین دنوں کے بعد میں اپنی ساس کے ساتھ ریل گاڑی سے اس سٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا سٹیشن سے پیدلی پیر کے آستانے پر پہنچے جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر ان پر وجت تاری ہو گیا ساس نے آگے ہو کر اس کے پاؤں چھوے پھر مجھے بھی آگے کر کے اس کے پاؤں چھونے کو کہا ساس اپنی مراد سنانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس سے کہا یہاں نہیں اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہیں لڑکی کو اندر بھیج دو حضور مرادے وہیں سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا لڑکی ادھر اندر چلی جا تجھ پر کرم ہو جائے گا اس آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا میرا جسم بڑی زور سے کپ کپ آیا ساس نے مجھے اٹھا دیا اور دھیمی آواز میں کہا جا اندر چلی جا حضور آئیں تو ان کے پاؤں چھو کر بات کرنا وہ جو عمل کرنے کو کہیں وہ دھائیان سے اور دل سے کرنا یہ تمہارے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے میں چپ چاپ اندر چلی گئی اندر پلنگ بچھا ہوا تھا اس پر قیمتی تکی اور پلنگ پوش تھا کمرہ کافی سجا ہوا تھا جلدی پیر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا پیر کی صحت قابل رشت تھی چہرہ خوبصورت اور لال سرخ تھا جسم توانا اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی اس نے آتے ہی مقمور آواز میں کہا بچہ نہیں ہوتا جواب دے دیا ہو جائے گا اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا مجھے تعویز چاہیے میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی وہ ہس پڑا اگر شیطان میرے سامنے ہسے تو قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہستا ہے وہ میرے قریب آیا کہنے لگا تعویز بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرا دیا وہ ایک خوبصورت بہنسہ تھا اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں کیوں اس کی مریدنیاں ہیں وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا اس کے موں سے سخت بدبو آ رہی تھی مجھے نہیں معلوم یہ بدبو کس چیز کی تھی بس لگتا تھا جیسے نشے میں ہو مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھا آیا میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اس سے تین چار قدم دور ہٹائی اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا اس نے کہا میں تجھے ایسا تعویز دوں گا پھر معلوم نہیں وہ تعویز کی کون سی کرامات بیان کرنے لگا میں نے اسے بولنے نہ دیا اور غصے سے کہا میں تھکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویزوں پر میں اب اپنا تعویز آزماؤں گی میں گمراہ ہو گئی تھی جو تمہارے پاس آئی اس نے زور سے کہکہ لگایا اور کہا پاگل لڑکی اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچ سے تیز تیز چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی مجھے دیکھ کر میری ساس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی حضور نے کیا کہا ہے میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا میرے ہونٹ سل گئے زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی میں شاید خود بھی وہ نہ رہی تھی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی لیکن میں چپ رہی شام کے وقت ہم گھر پہنچیں تو میں نے ساس سے کہا میں اپنے میکے جا رہی ہوں اور میں اپنی ماں کے گھر آ گئی میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا میں رات ماں کے گھر رہی آدھی رات کا وقت تھا میں اس وقت تک سو نہیں سکی تھی دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے کیسے کیسی دھاندلیاں ہوتی ہیں جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں ان کی در پردہ حرکتیں ایک ایسا بھید ہیں جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے ان عورتوں کے خاوت فخر سے گردنے اکڑائے پھرتے ہیں گھر کے سب افراد اس وقت گہری نیند میں تھے میں نے وضو کیا اور علماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلی گئی تھنڈی یا خوا چل رہی تھی میں نے قرآن مجید انچی جگہ رکھا اور چھت کے تھنڈے فرش پر دو نفل پڑھے پھر قرآن مجید اٹھا کر پڑھنے لگی اس دوران میں اتنی زیادہ روئی میں اچھی طرح پڑھ بھی نہ سکی نفل پڑھ کر میں قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی میں خدا سے مخاطب ہو کر بولی اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تیری ذات کا وجود ہے اگر تیری کتاب برحق ہے تو مجھے اپنا آپ دکھا مجھے اپنی کتاب کا کرشمہ دکھا ورنہ میں اس کتاب کو لفظوں کا پلندہ سمجھوں گی اور ساری عمر تیرا نام نہیں لوں گی پھر میں کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روتی رہی مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر روتی رہی کب نیچے آ کر سوئی جب امی نے جگایا تو سورج نکل آیا تھا میں اٹھی تو ایسے لگا میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے دل کو عجیب سا سکون ہو گیا تھا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ روشن ہو گیا ہو کل تک طلاق کا جو خوف میری رگ رگ میں اترا ہوا تھا اس خوف کا اثر بھی دل سے زائل ہو چکا تھا میں نے خامت کے نام خط لکھا جس میں لکھا کہ مجھے فوراں طلاق چاہیے پورا حق مہر وصول کروں گی مہوار خرچہ تمہیں ماف کرتی ہوں کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی اب تمہارے گھر نہیں آوں گی میری جو چیزیں تمہارے گھر ہیں بھیج دو تو اچھا ہے ورنہ اپنے دوسری بیوی کو دے دینا بھائی سکول سے آیا تو میں نے خط اسے دے کر کہا کہ میرے سسرال والوں کے گھر دے آؤ جب ماں باپ کو بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو ان پر سختہ تاری ہو گیا میں نے انہیں تسلی دی جو ہوگا بہتر ہوگا میں نے کہا اگر میرا خدا سچا ہوگا تو ضرور میری مدد کرے گا یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا جس طرح پہلے طلاق کا نام سن کر میں کام جائے کرتی تھی اب مجھ میں دلیری آگئی تھی اور کوئی غیبی قوت تھی جو مجھے اندر ہی اندر یقین دلا رہی تھی اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا دس بارہ دنوں بعد میرا طلاق نامہ بما حق مہر مجھے مل گیا میرے کپڑوں کا ٹرنک بھی آ گیا البتہ زیور کی کچھ چیزیں وہ لوگ حضم کر گئے سامان کے ساتھ ساس کا پیغام بھی ملا کہ اب دیکھیں گے اس سوکھے پیڑ سے کون پھل حاصل کرتا ہے تو تو تھور کا پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے پھل دیتا ہے اور نہ پھول لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی دل کو سکون تھا پانچ چھ ماہ گزرے ہمارا وہی پڑوسی جس کے ساتھ میں بھٹکنے چلی تھی اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اتنا بڑھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر وہی پڑوسی میری نجات کا سبب بن گیا میں ایک دن گھر کی چھت پر گئی تو وہ بھی اپنی چھت پر موجود تھا اس دن کے بعد میں اسے آج دیکھ رہی تھی اسے دیکھتے ہی میں نیچے آنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا میری بات سنو اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا لوگ مجھے تھوہر کا پودا کہتے ہیں کہ آپ کو پھول اچھے نہیں لگتے اس نے کہا مالی کا کام ہے محنت کرنا پھل پھول لگانا مالی کا کام ہے میں نے کہا جاؤ موج کرو اس نے کہا اکیلے اکیلے کیا خاک موج ہوگی میں نے اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ لی تھی اور اسی روز امی سے کہا کہ اس آدمی سے رشتے کی بات کریں امی اببہ نے بات کی دو چار پھیروں میں بات پکی ہو گئی نہایتی خاموشی اور سادگی سے ہمارا نکاح پڑا دیا گیا میری ماں کو ابھی تک در تھا کہ اب کیا ہوگا اگر بچہ نہ ہوا تو کہیں پھر بیٹی گھر نہ آ جائے لیکن خدا نے اپنے نام اور کلام کو سچا کر دکھایا شادی کے دوسرے مہینے میں ہی میں نے ماں کی پریشانی دھو ڈالی اور انہیں خوش خبری بتائی پھر خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا جو پیر عورتوں کو اولاد عطا کرتا تھا وہ ایک روز اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک بس میں سفر کر رہا تھا بس بے کابو ہو کر سڑک سے ہٹ گئی اور اسی رفتار سے جا کر ایک مضبوط درخت میں ٹکرا گئی اس میں چھبیس سواریاں مر گئیں جن میں وہی پیر اور اس کے مرید بھی تھے لوگ بتاتے ہیں کہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا انجن اندر تک بس میں تھنس گیا تھا پوٹوہاریوں کو یہ پرانا حادثہ ضرور یاد ہوگا بہتوں کو تو سراغ بھی مل گیا ہوگا کہ وہ پیر کون تھا میرے پہلے خامن نے دوسری اور پھر تیسری شادی کی لیکن آج تک بے اولاد ہے اللہ تعالی نے مجھے تین بیٹے دیئے میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت چودہ سال کا ہے آج میں اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں موسیقی